جی ہم لوگ یہاں پر بات کریں گے کنگنا رنوت اور سنیک سنگھ کے اوپر بات کریں گے کیا ہم بات کریں گے میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے ہم اس تصویر کے اوپر بات کرتے ہیں یہ وہ تصویر ہے جنہوں 2020 کے جلائے اور آگسٹ کے ٹائم پر کنگنا بہت بول رہی تھی نیپٹیزم کے اوپر بول رہی تھی بہت ساری چیزوں کے اوپر وہ بات کر رہی تھی اور لوگ بہت زیادہ اس کا سائٹ بھی لے رہے تھے ساتھ بھی دے رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ کنگنا بلکل سچ کی مورتی ہیں اور یہ اور وہ فلانا یعنی جسے کہتے ہیں نا پرابر طریقے سے اس نے آپ کو ماما بنایا تھا اور اس وقت پوری دنیا بڑے اچھے طریقے سے ماما بنی بھی تھی اب یہ تصویر تب وائرل ہونا شروع ہوئی تو لوگ کیا کہتے ہیں نا ہمیشہ جب آپ کسی چیز کو لے کر اچھا سوچ رہے ہوتے ہیں تو اس کی کوئی بھی چھوٹی سی بری چیز کو بھی آپ ڈیفینڈ کرنے لگتے ہیں آپ بائس ہو جاتے ہیں تو جب یہ تصریر آئی پوری دنیا کہنے لگی ارے یار کنگنا اتنی بڑی سوپر سٹار ہے اتنی بڑی ایکٹریس ہے دنیا جہاں کہ لوگ ان کے ساتھ سیلفی سکچواتے ہیں ایک سیلفی کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ یہ لوگ ساتھ ہیں یا دوسرے کو جانتے ہیں فلانا ڈھنگانا اس وقت آپ لوگوں نے ہر کسی کو اسی طریقے سے ڈیفینڈ کیا چاہے وہ نوٹنگ کتا ہو چاہے وہ مجھے سب سن پا رہے والا وہ ایک یوٹیوبر تھا ان کے ساتھ وہ ایک ڈاکٹر تھے پھر اور پتہ نہیں کتنے سارے نوٹنگ کتا بھی سٹارٹنگ میں انب گو سوامی کی بھی شکل آپ کو بہت بعد میں دیکھی ان کی اوقات تو یہ سب چیزیں آپ شروع شروع میں سب کو ڈیفینڈ کر رہے تھے کہ نہیں ہر کوئی اچھا انسان ہے لیکن لوگ اچھے سچے بلکل بھی نہیں ہوتے ہیں مجورٹی جو آج کی دنیا ہے وہ بڑی افسروادی ٹائپ کی ہوتی ہے اور وہ اس موقع کو پورے طریقے سے کیش کرتے ہیں جب نیپوٹیزم کا پورا سین چل کر نکل کر آیا تو گووینڈا نے ایک فیک ایکسیڈنٹ کروایا جس میں ان کے بیٹے کو چوٹ وغیر آئی تو انہوں نے یہ بولا کہ وہ جو کار پتہ نہیں کسی پروڈکشن ہاؤس کے پتہ نہیں کس کے مجھے بھی یاد نہیں ہے ان کی کار کی ڈرائیون نے ہمارے بیٹے کی کار کو مارا ہے پھر وہ دبائی میں بیٹھ کر سونو نگم بھی فرما رہے تھے کہ میں نیپوٹیزم کا شکار اور یہ اور وہ فلانا ڈہم کانا تو وہ سب اس وقت اس چیز کو کیش کر رہے تھے یہاں پر کنگنا کی ایک پرسنالیٹی ہے جو بڑی آؤٹسپوکن ٹائپ کی ہے بڑی بولڈ قسم کی اور موپھٹ ٹائپ کی بھی عورت ہے تو لوگوں کو یہ لگا جو نیوز کام ایکچلی شادی کا کارڈ لگ رہا ہے میں نے جب دیکھا مجھے اس لگا کہ دونوں کی شادی ہو رہی ہے اس کو چھوڑیے یہ سندیف سنگھ اور کنگنا رنوت صاحبہ یہ فلم میں کام کر رہے ہیں یعنی جو سندیف سنگھ ہے وہ فلم کو پروڈیوس کر رہے ہیں اور کنگنا اس میں کام کر رہی ہے اب یہ کتنی عجیب سی بات ہے کتنی گھٹیا ترین بات ہے یہ وہ کیس ہے جس کیس کو لے کر کنگنا رنوت واپس دنیا کے اندر آئی ہیں جنہوں نے اپنا دل جگہ لوگوں میں بنائی کہ میں ایک اچھی عورت ہوں میں ایک اچھی مہیلا ہوں میں سچی ہوں میں کھڑی ہوں میں سٹیک ہوں میں فلانا ہوں میں ڈھمکانا ہوں پوری دنیا نے ان کو ایکسپٹ کرنا شروع کر دیا باوجود اس کے کہ ان کا جو پوٹی ماؤت تھا وہ سب کو پسند آنے لگے لوگوں نے کہا زیادہ بولتی بھی تو کوئی بات نہیں ایٹلیس بات سچ کرتی کروی لگتی لیکن سچی باتیں کرتی ہیں تو یہ اس وقت اس کیس کو لے کر اتنا اچھل کود رہی تھی یہ کیوں اچھل کود رہی تھی کیونکہ یہ افسروا دی ہیں یہ اصل میں جو پورا یہ جو سلسلہ چلا 2020 کا انہوں نے اس کو پروپر کیش کیا آپ لوگوں کو یہ لگا کہ یہ انٹی صاحبہ ہمارے پاس آ کر بیٹھ گئی ہے ہمارے ساتھ ہو گئی ہیں تو یہ اس کیس میں ہمارے ساتھ ہیں ہم بے وکوف بن رہے تھے اور پوری دنیا بے وکوف بن رہی تھی ہمیں بے وکوف بننے کا شوق ہے کیونکہ ہمیں مزہ آتا ہے ہم ابھی بھی بنتے ہیں جب ہم یہاں پر ایک پولٹیکل پارٹی کو دوسری پولٹیکل پارٹی کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں کھاتے پیتے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہہ رہے نہیں یہ تو اپوزیشن میں ایک دوسرے کے اپوزیٹ ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اصل میں ہمیں سب گھٹالا چل رہا ہوتا ہے ہماری آنکھوں کے نیچے لیکن اوپر اوپر سے یہ دکھ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کے اگینس وہ میرے اگینس ہم اس کے اگینس ہم سب کے اگینس یہ وہ فلانہ ڈھمکان ہے تاکہ لوگ ڈیوائیڈ ہو جائیں اور ایک ایک سائٹ لے لیں اب یہ فلم ریلیز ہو رہی ہے اب ظاہر سی بات ہے یہاں پر یہ دیکھ لیجی سندیب سنگھ فرما رہے ہیں کہ میرا بھائی دس سال پرانا سپنا تھا کگنا میم کے ساتھ کام کرنے کا یہ وہ میرا وہ سپنا پورا ہو گیا پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ انسان جو ایک اس وقت وہ جو ڈیویندر فٹ نیویس فرما رہے ہیں کہ ایک کیس کی انویسٹیگیشن ابھی بھی چالو ہے تو اس کے اندر ان کا اچھا حاصل نام ہے یہ پرائیم سسپیکٹس میں سے ہیں انہوں نے جو پوری جس طریقے سے اس دن چودہ جون 2020 کی گھٹنا کو ہینڈل کیا تو ان کا نام اچھا خاص ہے جب پوری سوشاند کی فیاملی کہہ رہی ہے کہ ہم اس انسان کو نہیں جانتے تھے یہ ویقتی کون تھا کہاں سے آیا تھا کہاں سے پرکھٹ ہوا تھا ہمیں نہیں پتا تو ان کا نام ایک کیس کی اندر انویسٹیگیشن لیکن ماشاء اللہ یہ دیکھئے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اسوشییٹڈ ہے وہ پولیٹیکل پارٹی ان کو فنڈ کرتی ہے یہ فلمز پروڈیوس کرتے ہیں جو اس پولیٹیکل پارٹی کے ایجنڈا کے حساب سے چلتی ہیں جب ہی تو آج دیکھیں اس بندے کو کوئی ہاتھ نہیں لگا رہے کیونکہ اس کو اچھی خاصی اس پولیٹیکل پارٹی کی سپورٹ ہے اور اسی کی پولیٹیکل پارٹی کے لوگ آ کر چینلز پر بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ ارے بھائی پوڈکاسٹ میں کہہ رہے تھے کہہ رہے ہم سامنے سے اپوزیشنز ہیں ہم لوگ اپوزیٹ پارٹیز میں ضرور ہیں ہم کھاتے پیتے ایک ساتھ ہیں بیٹھ کے چائے پانی ہکھا ہمارا ایک ساتھ ہوتا ہے پھر بھی آپ لوگ کو سمجھ نہیں آتی آپ لوگ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز پر یہ جو بھکتی ہے یہ بڑی بری ہے میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا کہ آپ لوگ بھکتی چھوڑ دیجئے مجھ سے کسی کمنٹ سیکشن پوچھا پھر رب ہم کس کی بھکتی کریں اگر ہم بی جے بی کی نہ کریں ارے بھئی بھگوان کی بھکتی کر لو خدا کی کر لو یہ پولیٹیکل پارٹیز کو چھوڑ دو ایک نہیں اس پوری دنیا کی میں نے اس پر بات کی تو لوگ کہلیں کہ تم کانگریس کی ہو میں کانگریس کی کیوں ہونے لگ دیں میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹیز کیوں ہونے لگ گئے میں خود ایک بہت بڑے پولیٹیکل پاریوار سے بلونگ کرتے ہوں میرا ایک فاملی کا پورا ایک سائٹ مٹرنل یا پٹرنل سائٹ میں سے ایک پورا پولیٹیکل پاریوار ہے بہت بڑا تو مجھے اچھے طریقے سے پتہ ہے یہ پولیٹیکل کنی گھٹیا چیز ہوتی ہے خیر اب یہ فلم یہاں پر ہو رہی ہے اب ہم چلتے ہیں نیپوٹیزم نیپوٹیزم اتنا انہوں نے کیا کہ سب لوگ اس بات پر ہو گئے کہ ہاں یہ بات بلکل صحیح کریں ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے جو بھی بات بولیووڈ کی اوپر کی چاہے وہ اڈنب گو سوامی کے ساتھ بیٹھ کرے انہوں نے ایک دو گھنٹے کا جو انٹرویو دیا اس میں کچھ بھی انہوں نے غلط بولا وہ بات سب صحیح ہے وہ ساری وائفز کو سوائپ کرنے کی پارٹیز اور یہ وہ ڈرگز بغیرہ ہر چیز صحیح ہے غلط وہ کچھ بھی نہیں کر رہی تھے لیکن انہوں نے اس حد تک اتنی ریمیٹڈ انفرمیشن دی تھی جس سے انہوں کو یہ بتا تھا کہ میں زیادہ بولیووڈ کو ہام بھی نہیں کروں گے لیکن مجھے میری مجھے جو چاہیے وہ مجھے ملنا شروع ہو جائے گا تو انہوں نے بیٹھ کر بات کرنا شروع کی اس سمیں پہ وہ جو ایک کیس بہت چل رہا تھا سوشاند کا ان کو ایک پلیٹ فارم ملا انہوں نے بات کرنا شروع کر دی جس کے چلتے ان کا ٹویٹر بھی کھل گیا ان کو پوری دنیا نے ٹویٹر پر ان سے ٹویٹر ٹویٹر سے ان کو کھلوا دی ارے کیا ہے یعنی ٹویٹر کو فورس کر کے ان کا اکاؤنٹ بھی سالو کروا دیا ٹھیک ہے اس کے بعد انہی دنوں میں یہاں پر یہ میرا خیال سے مجھے یاد نہیں ہے یہ نومبر کا سمیں ہوگا جب یہ ہیدر آباد میں سنجد دت کے ساتھ ملتی ہیں سنجد دت اگین اس پورے کیس کے اندر سوشاند سنگھ راجپور کی کیس میں ڈائریکٹلی انوارف نہیں رہے لیکن یہ ٹوپ ٹیئرز میں سے ہیں بولیوٹ کے اور انہوں نے بہت بات میں بولا بھی تھا کہ مجھے پورے ٹوپ ٹیئرز نے ریجیکٹ کر دیا تھا مجھے کوئی پوچھتا نہیں تھا مونی لگاتا تھا جس سے میں ان کا مراد ریتک روشن سلمان شارو اور کون ہے یہی سنجد دت رجی دیوگر وغیرہ تو یہ اس کے اوپر بات کر رہی تھیں لیکن یہ گئیں یہ جار کر ملتی ہیں سنجد دت سے جب وہ سنجد دت کو سوکالڈ کیسوں کا فیک کینسر ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ ان کو جہاں پر بڑا ویک ہونا چاہیے تھا بڑے تندرست تو میں چلی گئی ان سے پوچھنے یہ دیکھنے کہ ان کی ہیلتھ کیسی ہے تو اس ابھی لوگوں نہیں کہا رہے نہیں وہ اچھی گوڈ ویل کی وجہ سے چلی گئی بچاری معصوم عورت ہے اگر جا کر مل بھی لی تو کوئی چلو بری بات نہیں ہے پھر اس کی بات انہی دنوں میں یہ ایک فلم سائن کرتی ہیں دھاکر جس میں ارجون رامپل کے اپوزٹ کام کرتی ہیں یہ وہ کیس ہے جہاں پر جب یہ ریتک کو پیل رہی تھی جب یہ ریتک کی پوری کاٹ رہی تھی تو اس میں بول رہی تھی کہ ارجون رامپل ہو گیا اور یہ سب فلارہ نمکانہ یہ سب ایک سے ایک بڑھ کی نشیری ہیں ڈرگی ہیں یہ ہیں وہ ہیں اور یہ ایسے ہیں وہ لوگ بیسے ہیں اس نے اپنی پتنی کو چھوڑا اس نے اس کے لیے چھوڑا اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا اسی انسان کو جس کی تم پوری بجا رہی تھی لیٹرلی تم جا کر اس کے ساتھ فلم سائنگ کر لیتی تب بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہہ رہے وہ بیچاری پروڈیوسر نہیں تھی وہ ڈائریکٹر نہیں تھی اس کا کوئی ہوگا اس کو کوئی کام ملا اب مل گیا تو کر لیا آپ یہ سوچیں کہ یہ لوگ اتنے ایگویسٹک لوگ ہوتے ہیں ارجون رامپل اس کے ساتھ کام تک نہیں کرتا اگر یہ ساری جو باتیں ارجون سے ریلیٹڈ کر رہی ہوتی اس سے صرف اس کو فائدہ ہو رہا ہوتا کیونکہ ارجون کو بھی فائدہ ہوا اور ان کو پتا تھا کہ بولیوڈ کے اندر اسی طریقے سے کام ملتا ہے اور اس کو اسی طریقے سے لوگوں نے اس کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا تو اس کو فائدہ ہونا شروع ہو گیا ورنہ کون سا انسان یہ تو پھر ہپوکریسی کی سیما نہیں ہو گئی کہ بھائی لاؤ میں پہلے سب کے لیے بھرائی بھی کروں پھر میں انہیں کے ساتھ بیٹھ کر کام بھی کروں پھر ہم چلتے ہیں یہاں پر یہ دھاکر فلم کے بعد ایک اور چیز ہے جو یہاں پر آتی ہے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کنگنا اکتہ کپور کو لے کر اتنی بات کی کہ اکتہ اور کرنج اور یہ صرف نیپوٹیزم چلاتے ہیں یہ صرف ان کو کرتے ہیں اکتہ ایسا کرتی ہے اکتہ ویسا کرتی ہے اس کی جو پروڈکشن ہاؤنس ہے یا جو اس کا یہ ہے وہاں پر یہ چالو رہتا ہے وہ چالو رہتا ہے لوگ لائنز میں رہتے ہیں وہ پیسے ہی نہیں پی کرتی ہے یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے اتنا بولا اتنا بولا اتنا بولا اتنا بولا اکتہ کپور کے لیے لیکن کیا ہوا فاسٹ فارورڈ اکتہ کپور نے ان کو لوگ اپ لوگ اپ کا ہوسٹ بنا دیا وہ ایمازون پتہ نہیں کس پہ آئی تھی مجھے میکس پلیئر پہ میکس پلیئر پہ یہ ریالیٹی شو آتا ہے اور یہ اس کی ہوسٹ بن جاتی ہے تو اکتہ کپور بھی یہ جو بات کر رہی تھی بات وہ سچ کر رہی تھی ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے اگنسٹ بولتا ہے تو وہ آپ کو فوراں ماننے کا نہیں سوچتا وہ آپ کے کریئر کو برباد نہیں ہو آپ کو پہلے آپ کے ساتھ ریزنگ کرتا ہے کہ لو بھئی اگر میں تمہیں یہ دونگا تو تم اپنا موہ چپ کر لوگے تم اپنے موہ میں گھٹکا ڈال لوگے خاموش ہو جاؤ گے تو وہ یہ چیز ہوتی ہے ریزنگ ہوتی ہم تمہیں یہ دے دیں گے تمہیں ہم سے کیا چاہیے تو آپ کو لیوریج ملتا ہے کنگنا نے سچ بول بول کے لیوریج لیا تو اکتہ کپور نے بھی اس کو ہوسٹ بنا دیا اور پھر ان کے بیچ میں پتہ نہیں کونسے ٹائپ کی محبت چلی اللہ جانے ویسے بھی جو اکتہ کپور ہیں وہ لیزبین ہیں تو خیر اللہ خیری کریں لیکن خیر جو بھی بات ہے پھر یہ مل گیا اس کے بعد یہ وہ پارٹی ہے جس پارٹی میں آپ کو یہ ایٹ پارٹی تھی یہ اسی زمانے میں آئی تھی جب لوگ اپ چل رہا تھا یہ ان دنوں لوگ اپ کو ہوسٹ کر رہی تھی ان کا کافی نام بھی چل رہا تھا یہ ٹاپ ٹیئر کے اس پارٹی میں آتی ہیں ہاں یہ وہی پارٹی ہے جس میں ہوننی ہو رہی تھی شایناس گل سلمان خان کو لے کر یہ اسی پارٹی کے اندر یہ پہلی بار آتی ہیں یہ انوائٹ ہوتی ہیں یہ ان کا جو سب سے پہلا رونا تھا وہ رونا یہی تھا جب انہوں نے شروع کیا تھا سوشاند کی چیکٹر کو تو یہ کہتی ہیں مجھے کوئی انوائٹ بھی نہیں کرتا میں تو پارٹی میں نہیں جاتی ہوں ان لوگوں نے مجھے انوائٹ کرنا بھی چھوڑ دیا فلانا ڈھمکانا ڈھمکانا اور انہی دنوں میں یہ انوائٹ کی جاتی ہیں سلمان خان کی بہن کی اید پارٹی پر جہاں پر یہ سلمان خان سے بھی ملی ہوں گی پورے ٹاپ ٹیئر سے ملی ہوں گی تو ان کی لائف سیٹ ہونا شروع ہو گئی تھی ایک دم سے یہ بولی ووڈ کی سرکل میں انٹر ہو گئی جو ان کو چاہیے تھا ان کو یہ نہیں چاہیے تھے یہ بیٹھ کر اس لیے بولی ووڈ کی برائیاں نہیں کر رہی تھی کہ بولی ووڈ برائیاں ہے یہ اس لیے برائیاں کر رہی تھی کہ ان کو اندر سے واپس چاہیے تھی وہ جگہ جب ایک بچہ ہوتا ہے نزدی یا ایک انسان ہوتا ہے وہ جا کر باہر برائی کرنے لگتا ہے تو ہم تمہارے بارے میں یہ برائی کریں گے تو لوگ پھر تک آ کر کہتے ہیں اچھا تمہیں کیا چاہیے تاکہ وہ واپس آ جائیں تو ان کو واپس چاہیے تھا اسی سرکل میں اسی گندگی میں گھسنا جس گندگی کے اوپر یہ بات کر کر یہ رو رہی تھی کہ میں اس گندگی میں گندی ہو گئی یہ ایکچھلی اس گندگی کے اندر خود رہنا چاہتی ہیں اور ان کو مزہ آ رہا ہے تو یہ پھر آ کر پھر کچھ سالوں کے بعد بولنگی آ رہے اس نے میرے ساتھ یہ کیا اس نے میرے ساتھ ویسی کیا تمہارے پاس جب موقع تھا تم نکل لیتی کٹ لیتی نہیں بھئی تمہیں واپس اسی میں جانا ہے کیونکہ تمہیں بھی عادت ہے تم ڈرگی ڈرگی ہونے کے لوگوں کے اوپر ازامات لگا رہے ہیں تم اچھی خاصی ایڈکٹ ہو بہت بڑی ایڈکٹ ہو فٹپات والے بھائی ایک ٹائم پر اس عورت کی اوپر لٹو تھا کیوں لٹو تھا کیونکہ یہ بڑی پروپر قسم کی ٹلی عورت ہے ہر وقت یہ ٹلی رہتی تھی شروع میں اتنی ٹلی رہتی تھی ہر وقت نشے میں رہتی تھی یہ وہ سورت پنچولی عدتیا پنچولی والا نشانی جو زبدستی کرواتے تھے اس کو خود بھی عادت تھی اچھی خاصی ٹلی رہتی تھی اور فٹپات والے بھائی کو ایسی ہڑکیاں بہت مزید ہی لگتی ہیں یہ اوپر سے دونوں ہی کیپریکون بھی ہیں تو وہ دو کیپریکون کی بڑی آپس میں بنتی نہیں ہیں تو اس کو شدید پسند آ رہی تھی یعنی وہ دوسرے ٹائپ کے لیے پسند آ رہی تھی جیسے ایک آدھ ٹائم کے لیے ایک آدھ ہفتے ٹائپ ٹائم والا ٹائم کے لیے تو اس کو اٹریکشن محسوس ہونا شروع گئی تھی اس نے کسی کو لفٹی نہیں کرائی اس نے سب سے سب پنگلی لینا شروع کر دیا تھے تو پورے بولی وڈ نے اٹھا کر اس کو باہر پھیک دیا تھا پھر اس کو ہوا اوہو مجھ سے بلتی ہو گئی لاؤب مینک کی بنائیاں کروں تاکہ اندر مجھے اندر بلالیں اب یہ واپس اندر چلی گئی اب یہ اس ٹاپ ٹائر کے اندر بھی گھوس رہی ہیں سب کچھ کر رہی ہیں پھر صرف یہ نہیں ہوا پھر اسی زمانے میں ان کا وہ سو کالڈ جو ان کی اوپر کیا ہو رہے تھے اٹیکس ہو رہے تھے فلانا اٹھم کانا اس کی چلتے ان کو وائی پلس سیکیورٹی مل گئی کس سے ملی وہ بھی ایک پولٹیکل کرنٹ رولنگ پولٹیکل پارٹی سے ہے یہ ان کا جو پورا پریبار ہے یہ کانگریس کو سپورٹ کرتا تھا یہ کانگریس کو انہوں نے چھوڑا یہ بی جے پی کے سائٹ پر گئی کیونکہ بی جے پی نے ان کو وائی پلس سیکیورٹی دے دی تھی ہوم منسٹر نے ان کو سیکیورٹی لکھ کر دے دی تھی کیونکہ شفصینہ ان کو ماننے کے پیچھے سو کال ماننے کے پیچھے لگا تھا تو ان کو سیکیورٹی پر بیٹھے 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 مل گئی فری میں وہ جو سارے سیلیبرٹیز اپنی سیکیورٹی کا خود پی کرتے ہیں ان کو فری میں آپ کی ٹیکس کے پیسوں سے ان کو وائی پلس سیکیورٹی مل رہی تھی ہم نے نہیں سوچا ہم نہیں کہا ارے بیچاری کہیں مر نہ جائے اس کو کوئی اتنی دھان پانسی ہے کوئی اس کو ماری نہ دے تو ہم نے کہا اوکی ٹھیک ہے آپ کی سیکیورٹی کے لیے ہم پی کریں گے کیونکہ ہم لوگ بے وکوف لوگ ہیں ہمیں ماما بننا مزا آتا ہے تو یہ یہاں پر آپ یہ دیکھئے یہ کیا اس کو فائدے بھی فائدے ہوتے رہے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا اس نے وہ سب کچھ کیا جو کرنا تھا تو یہ افسروادی ٹائپ کی جو لوگ ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں جو آپ لوگ مجھے یا کسی اور کو بول رہا ہوتے ہیں پہلی یہ سوچا کریں کہ اصل مگن کو فائدے ہو رہے ہیں اور کون کیا کر رہے ہیں وہ یہاں پر ان کا روپ نکل کر سامنے آ گیا سب کیا آئے ہیں چہرے باری 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 جو حقیقت میں جو سچ ہوتا ہے وہ اتنا لمبا نہیں چلتا وہ سوری جھوٹ جو جھوٹ ہوتا ہے وہ اتنا لمبا نہیں چلتا کیونکہ جھوٹ جو ہوتا ہے اس کے پیئے نہیں ہوتے اس کے پیر نہیں ہوتے تو وہ زیادہ دور تک بھاگ نہیں باتا ہے وہ رک جاتا ہے وہ اٹک جاتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے یہ سب کی جھوٹ پکڑے گئے سب کی اصلی چہرے نکل کر آگئے وہ مجھے سن پا رہے ہو ان کے ساتھ وہ ڈاکٹر وہ جو تھے اور پھر کون کیا کہتے ہیں انب گو سوامی ہو گیا اور نوٹنگ کے تا اس وقت بول رہے تھے کیونکہ سب کو اس وقت اپنا موقع چاہیے تھا وہ سب کو ملا سب نے اس کو کیش کیا بات ختم پیسہ حضم تو یہ پورا جو سلسلہ تھا یہ اس عورت کو اس وقت یہ سوچنا چاہیے تھا کہ مجھے شرم آنی چاہیے ہے کہ میں نے جس انسان کا نام یوز کر کر اپنے کریئر کو دوبارہ سے بلوم کیا ہے دوبارہ سے کیا کہتے ہیں یعنی اس کے اندر جان پھوکی ہے تو اٹلیسٹ میں میں اس انسان کے ساتھ تو فلم میں کام نہ کروں جو اس پورے کیش کے اندر سب سے مین بڑا بندہ ہے یعنی یہ سوچنے والی بات ہے لیکن بات کیا ہے نا کہ یہ کوئی بھی جو لوگ ہوتے ہیں آپ کے سگے نہیں ہوتے چاہے وہ پولٹیشنز ہوں چاہے وہ سلیبرٹیز ہوں چاہے وہ جو بھی فیمس ترین بندہ ہے ان کا ایک ہی دھرم ہے اور وہ دھرم کیا ہے پیسہ پیسہ ہے پیسے کی پوجا کرتے ہیں باقی سب چیزوں کو یہ بہت بڑا والا ایف دے دیتے ہیں جس کا مطلب فیل نہیں وہ انگریزی والی گالی ہے وہ دے دیتے ہیں ان کے لیے اور کوئی بھی چیز معنی نہیں رکھتی یہ کن لوگوں کے لیے معنی رکھتی ہے ذات پا دھرم یہ فلانا ڈھمکانا پاگل لوگوں کے لیے کیونکہ پاگل لوگ ان چیزوں کو اوپر ڈیوائیڈ ہوتے ہیں اور ایسے جو یہ لوگ ہوتے ہیں یہ جو افسروادی ٹائپ کے لوگ ہوتے یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے یہاں پر سب نے اٹھایا ان کو اچھی خاصی انہوں نے ایک کام کیا ان کو پیمنٹ انکائن یہ میں نے پہلے دن بول دیا تھا کہ یہ سارا اس نے پورا منیج کیا تھا 14 جون کو اس کو الگ طریقے سے پیمنٹ انکائن ملے گی میں نے ایکسپلین بھی کین تھی کہ اس کو کیا کیا پیچیک ملا تھا کتنے کا ملا تھا میں نے ایک دفعہ آپ لوگ کو یاد ہوگا بہت شروع میں میں نے ویڈیو کر کے بتایا بھی تھا تو میں نے اس میں بھی بتایا تھا کہ سنیک سنگ کو جو پیمنٹ انکائن ملے گی ان کو وہ نہیں ملے گا جو آپ لوگ نورمل ہی سمجھ رہے ہو تھے اس کو پروڈیوسر بننا تھا بن گیا یہ وہ ایک بندہ جو آئیس کریم بیچتا تھا میٹرو پر وہ آج فلم پر فلمز پروڈیوس کر رہے پہلے سنجلیلا بنسالی کی ساتھ تب وہ دھڑ سے دھڑ سے دھڑ فلمز نکال رہے تو پیسہ کہاں سے آ رہا ہے کوئی تو فائننس کر رہا ہے ابھی کریتی کو دیکھ لیجی میں نے ویڈیو کی اس کے اوپر ان کو فلم کا انہوں نے پروڈیکشن ہاؤس کی کون سے لوگ ہوتے ہیں غربت سے اٹھتے ہیں یعنی غربت سے مراد یہ نہیں کہ بلکل غریب یعنی آئیمین میڈل کلاس ٹیپ کی لوگ ہوتے ان کے پاس کہاں سے اتنا پیسہ انویسٹ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں جو فلوپ تاری فلمز میں بھی انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگ روڈیوز کر رہے ہوتے ہیں یہ سمجھنے والی چیز ہے آپ لوگوں کو نہیں سمجھاتے ہیں آپ لوگ ابھی بھی بھکتی میں لگے رہتے ہیں کہ ہمیں بھکتی گننی ہے بھگوان کی کرو گوٹ کی کرو اللہ کی کرو انسانوں کی مت کرو پولٹیکل پارٹیز کی مت کرو چاہے آپ کی دیش کی پولٹیکل پارٹی ہے یہ دنیا کی کسی بھی دیش کی پولٹیکل پارٹی ہے میں ہر انسان کی اگنسٹ ہوں میں ہر پولٹیشن کیونکہ یہ جو ہوتے ہیں یہ اس کے مداری کے بندر ہوتے ہیں اور مداری جو ہوتی وہ آپ کی دیپ سٹیٹ ہوتی ہے بندر جو ہوتے ہیں وہ سٹیٹ ہوتی ہے اور اس کے اوپر جو سب سے اوپر ہوتے ہیں وہ کون ہوتا ہے وہ ہم لوگ ہوتے ہیں یہ ایک آنکھ والے جو پوری دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں تو یہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں اب ہم پھر ووٹ کس کو دیں ہم تو ووٹ دیں گے آپ جا کر دیجئے آپ پوری دنیا کو ووٹ دیجئے اگر آپ کو کسی کو بھی ووٹ دینا ہے میری بلہ سے مجھے کوئی قدو فرق نہیں پڑتا لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے ووٹ کے ادھار پر کوئی پولٹیشن جو ہے وہ پرائم منسٹر نہیں بیٹھتا وہ آفس نہیں لیتا ہے یہ آخر مومنٹ پر ہم لوگ ہی ڈیسائٹ کرتے ہیں یہ صرف ایک ایلوجن ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو بے وکوف بنانا کی تاکہ آپ کو لگے کہ آپ کا سے ہے چیزوں کو الیکٹ کرنے میں جیسے چھوٹے بچے نہیں ہوتے ان کو ماں نے کوئی کپڑے پہنانے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں اس کو دو آپشن دے رہتی ہیں انہی دو آپشن میں جو اس نے ایکچلی چوس کی ہوتی ہیں بچہ ہی چوس کرتا ہے تو بچے کو لگتا ارے بھئی میں نے چوس کیا ہے یہ آپ کے ساتھ وہی والی چیز ہو رہی ہوتی ہے یہاں پر خیر یہ ویڈیو تھی یہاں پر اور یہ ان کا اصلی روپ کہہ لیجیے یا جو بھی کہہ لیجیے یہ اصل میں یہ چہرہ ہے اور یہ کوئی بھی یہاں پر انسان آپ کے ساتھ سچا نہیں ہے جنہوں نے کوئی چیز مل رہی ہے نا انہیں آپ یہ بھول جائیے ریپبلک کو دیکھ لیجیے آج ریپبلک نے ریجنل چینلز کھول کر بیٹ گئے 2020 کے بعد سے کیوں یہ پیمنٹ انگ کائنڈ ہے تم یہ کرو ہم وہ کریں گے یہ سب کو مل رہی ہے یہاں پر کچھ نہ کچھ اب وہ دن ویسے دون نہیں ہے جزن سندیف سنگھ جو ہے وہ تائی چکرورتی کو بھی اپنی ایک فلم میں لے لے گا بے فکر ہے یہ مجھے لگ رہا ہے ابھی کچھ دنوں کے بعد کچھ پانچ سی سال کے بعد بائیوپک آئے گی تائی چکرورتی کے اوپر کیونکہ سوشاند کے اوپر تو بنا نہیں سکتا ان کی فاملی جو ہے وہ کوٹ سے میرے خال سے آرڈر لے کر آجے گی اس کی پر سٹے آرڈر ہے یا مجھے ابھی پتہ نہیں ہے لیکن تائی چکرورتی کی سٹوری جو ہے وہ ایک بائیوپک میں بنے گی یہاں پر ایک معصوم سی بھولی بھالی چھوٹی نننی مننی کاکی کی زندگی جو ہے پوری دنیا نے میڈیا نے اور فینز نے برباد کر دی وہ ایک ایسی زمانے کی کچھ چھے قسم کی بائیوپک بنے گی یہ ضرور بنے گی آپ دیکھئے گا صبر کیجئے آپ اور ایسی لوگ ایسی فلم کو پروڈیوس کریں گے خیر ہم بن کرتے ہیں اس فلم کو اس ویڈیو کو ملتے ہم اگلی ویڈیو میں ٹھیک ہے